جی اسلام علیکم ناظرین ناظرین پنجاب پولیس کا ماتو ہے کہ نفرت جرم سے ہے انسان سے نہیں پولیس کا ہے فرض مدد آپ کی ناظرین پنجاب پولیس کے تفتیش کرنے کے رویے تاہال چینج نہ ہو سکے پولیس کی وردی بدل گئی وزیر بدل گئے مشیر بدل گئے حتیٰ کہ نیا پاکستان بھی بن گیا جبکہ خان صاحب نے کہا تھا کہ میں سب سے پہلے پولیس ڈیپارٹمنٹ میں اصلاحات لاؤں گا لیکن نئے پاکستان میں بھی پولیس کے تفتیش کرنے کے طریقے نہ بدل سکے میں اس وقت حاصل پوکرین نوائی لاکہ قائم پور محلہ اسلام پورا میں موجود ہوں جہاں پر ایک اندھوناک واقعہ پیش آیا ایک خاتون پر تضاب پھیک دیا گیا ان کا تقریباً پچاس فیصد جسم کا حصہ جل گیا ان کے اپنے ہی ان کی جان کے دشمن بن گئے لیکن اس میں افسوس صد افسوس کی بات تو یہ ہے کہ تھانا قائم پور نے ایف آئی آر کا اندرائی تو کر دیا لیکن تاہال تقریباً بارہ دن گزر چکے ہیں مرکزی ملزمان جو ہیں ان کی گرفتاری عمل میں نہیں لائی جا سکی ہے اس وقت ہمارے ساتھ متاثرہ خاتون موجود ہیں ہم ان سے جانتے ہیں کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے ان کے اوپر تضاب پھیکا اور یہ آلہ حکام سے کیا مطالبہ کرتی ہیں اسلام علیکم باجی باجی وہ کون لوگ تھے جنہوں نے آپ کے اوپر تضاب پھینکا میری جتھانی تھی کاؤسل بھی نہیں اس نے اپنے بانجے اور ایک لڑکے سے دیکھ کر تضاب پھنگایا میرے اوپر وجہ کیا بنی باجی تضاب پھیکو آنے کی وجہ تو کوئی بھی نہیں نہ کوئی لڑائی ہے نہ کوئی جگڑا ہے ایک سال پہلے میں نے اسے پیسے لینے تھے وہ بھی میرے پیسے بھی نہیں دیئے اس نے تو میرے اوپر تضاب پھنگا دیا جب تضاب پھینکا آپ کے اوپر ٹائمنگ کیا تھی اس وقت سات باج کے پچاس منٹ ہوئے تھے میں بچوں کو سکول چھوڑنے جا رہی تھی اور وہاں گھر کے دروازے پہ کھڑی تھی جب وہ دو لڑکے آئے نکاب کی ہویا تھا اور میرے اوپر تضاب پھینکے چلے گئے میں نے لڑکوں کو پہچان لیا تھا اسی وقت وہ کون تھے وہ لڑکے ایک اس کا بھانجا ہے ایک اسی محلے کا لڑکا ہے صحیح تو پھر تھانا کائنپور میں آپ نے وان فائی پہ کال کی یا جی جی وان فائی پہ کال کی تھی وہ ہی مجھے ہانسلپور لیے کے گئے پھر وہاں سے انہوں نے مجھے بہاورپور کا بھیے دیا تو بہاورپور کتنے دن آپ ایڈمرٹ لیں میں دو تیر رہی ہے اس کے بعد میں گھر واپس آگئی کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ ادھر جسم آپ کا پورا ننگا رکھنا ہے ادھر ڈاکٹر cùngہ رہے تھے کہ اچھے ہی وہ تو اپنے گھر بر جا کے وہاں سے وہ رکھا کر رہا ہے یہ کوئی سرکاری ڈاکٹر ہے یہ سرکاری ڈاکٹر ہے ادھر ہانسلپور میں سرکاری ہسپٹار میں جواب کرتا ہے جو میرا بھولہ کر رہا ہے جن لڑکوں نے تضاپ راکھا تھا وہ پکڑے گئیں جی وہ دونوں لڑکے پکڑے ہیں مجھے نصاف سے یہ مجھے وہ چاہیے اسے پکڑو اور مجھے نصاف دلاؤ لیکن کوئی بات ہی نہیں سن رہا کہہ رہا کہ آج پکڑیں گے کل پکڑیں گے بتا نہیں کب پکڑیں گے میرے جب مجھے اپنے بچوں کا بھی خطرہ ہے باپ جاتے ہیں چھوٹ چھوٹے میرے بچے ہیں وہ جاتی کی دھمکیاں دے گئی تھی کہ میں پھر بھی ایسا کنوں گی کتنے بچے ہیں باجی آپ کے میرے دو بچے ہیں ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی کون کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں بیٹی فور میں پڑھتی ہے اور بیٹا تھی میں پڑھتا ہے آپ کے حسیبنٹ کیا کرتے ہیں میرے حسیبنٹ باہر ہے سعودیہ میں رہتے ہیں وہ بجلی کا کام کرتے ہیں اچھا جو دو لڑکے انہوں نے گرفتار کیے ہیں جی وہ حوالات میں جی جی وہ حوالات میں کون سی حوالات میں کہہ رہے ہیں کہ ہاں حاصل پر میں ہے تو جو ایف ای ایر درج ہوئی ہے اس کے مطابق جو مرکزی ملزم آئے اس کو گرفتار نہیں کیا گیا نہیں اس کو نہیں کیا گیا کیا کہہ رہے ہیں پولیس والے کہہ رہے ہیں کہ آپ بتائیں کہ وہ کہاں ہیں ہمیں کیا پتا وہ کیدر ہیں آپ کو دونڈ دینا جا کے اگر ہمیں پتا ہو تو ہم دونڈنا لیتے پکڑنا لیتے ہمیں تو پتا نہیں وہ کیدر ہے یہ تو پولس کا کام ہے نا اسے دونڈنا ہمارا تو نہیں پہلے سب سے میں نے اسی کا نام لیا تھا اس کو چھوڑ کے وہ دوسرے دڑکوں کو پکڑ کے لیے آئے وہ اتنی دیر میں وہ بات دی یہاں سے پہلے ہمارا ہے کیا نام ہے جی ان کا خوصر بی پی شادی شدہ ہے وہ جی شادی شدہ ہے اس کے بھی بچے ہیں کتنے بچے ہیں اس کے تین بچے ہیں اس کا خامد کیا کرتا ہے درائیور ہے اس کا خامد آپ عالی حکام سے کیا مطالبہ کرتی ہیں عالی حکام سے میرا یہی مطالبہ ہے کہ اسے پکڑے اور سزار دیں مجھے نساتھ جمائیں اگر آج اس کو چھوڑ دیا تو کار پھر وہ کسی کے ساتھ ایسا ہی کرے گی جی ناظرین جیسا کہ ہم نے متاثرہ خاتون کا موقف جانا وہ پالیس کے رویے سے انتہائی نالا ہیں اور یہی مطالبہ کر رہی ہے کہ عالی حکام سے کہ خدارہ ملزمہ کو جلد اجل گرفتار کیا جائے وہ اس لیے کہ ہو سکتا ہے وہ کسی اور کے ساتھ بھی ایسا واقعہ نہ رونماف کر دیں ان کے چھوٹ چھوٹے بچے ہیں ناظرین اس میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سب سے پہلے پالیس مرکزی ملزم کو گرفتار کرتی لیکن تاحال بارہ دن گزر چکے ہیں اور متاثرہ خاندان جو ہے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے وزیرالہ پنجاب وزیرعظم عمران خان پاکستان اور عالی حکام سے متاثرہ خاندان یہی اپیل کر رہا ہے کہ خدارہ خدارہ ہمارے جو مرکز ملزمان ہیں ان کو فوری گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچا کر ہمیں انصاف دلوائے جائے جی